اسلام علیکم اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی اگر میں یہاں پر ویوز پر کلک کرتا ہوں اس چینل کے تو آپ کے سامنے ہے 2.3 ملین ویوز یہ ٹوٹل 28 دن کی جو ہے وہ ہمارے پاس ہسٹری نظر آ رہی ہے تو ایڈر ٹائم یہاں پر یہ چیک کرسکتے ہیں 2.2 ملین ویوز ہیں اور 25 کے ملین ویوز یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے پریکٹیکلی شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے اپنی ویڈیو میں بوسٹ کیسے لانا ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں ان چیزوں کو مت دیکھیں یہ کیا ہے یہ خود بخود آپ کے چینل پر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے چینل پر بھی لاکھوں کروڑوں ویوز آئیں گے لیکن جو اصل میں جو مسٹیک کام پر آپ لوگ کرتے ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو ہم کونٹینٹ میں جاتے ہیں یعنی ویڈیوز جو ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان کے اوپر جاتے ہیں یہاں پر ہمیں ویڈیوز میں آگئے ہوں اور یہاں پر ہمیں تھری لائنز پر کلک کر کے سب سے مین جو ہماری ویڈیو ٹرینڈنگ میں گئی ہے اس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں یہاں شارٹس میں آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان سری لائنز پر جا کے ہم موسٹ ویڈیو پر کلک کر کے اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اچھے یہاں پر یہ دیکھیں ایک ایسی ویڈیو جس پر بارہ ملین ویڈیوز ہے ویر ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور دوسری چار ساڑھے چار لاکھ اور ایک ڈیڑھ دو لاکھ آگئے ہیں اس کے بعد ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ اس کے قریب ہے ایسی طرح نیچے چلتی جا رہی میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس میں ہے کیا دراصل کیا کیا ہے یہ کیوں اتنی زیادہ ٹرنڈنگ میں جا رہی ہے اب یہاں پر اس کی پرفارمنس چیک کریں ویوز جو ہیں یہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ بھی گرین ہے اس کا ایرو اور یہ بھی اس کا گرین ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ سے اگر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اوپر رہتی ہے تو وہ ہمیشہ ٹرنڈنگ میں ہی رہتی ہے وہ کبھی نیچے نہیں جاتی یہ بات ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اور لائکس آپ کے سامنے ہیں سات لاکھ پجتر ہزار یعنی یہ ون ملین کے قریب ہونے والے آٹھ لاکھ کے قریب جانے والے لائکس ہیں اور تھوڑی دیر ایک مہینے کے بعد یہ ون ملین تک چلے جائیں گے اب کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو اور سے دیکھیں یہاں پر ہم پینسل کی نشان پر کلک کریں گے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح ویڈیوز کو اپلوڈ کریں نمبر ون سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ٹائٹل لکھنا ہے نا تو وہ بلکل شورٹ لکھنا ہے بلکل شورٹ بڑا ٹائٹل نہیں لکھنا شورٹ ویڈیو میں اونلی آپ نے مین بات جو ہے وہ کرنی ہے جیسے کہ کھانا کعبہ میں عورت کا کردار ٹھیک ہے کیا ہے یہ فور ایکزمپل میں نے شورٹ سا ایک ٹائٹل دیا اور کویسٹن آپ نے یہ کویسٹن کیا ہے اور کویسٹن کے حساب سے لاسٹ پر کویسٹن مارک لگانا ہے اگر آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ نے کوئی نہ کوئی یہاں پر اپنا آئیکون لازمی لگانا ہے اب ڈسکریپشن میں جاتے ہیں اب ڈسکریپشن کے اندر آپ نے ٹائٹل بھی لگانا ہے ٹیکس بھی لگانی ہے اور ڈسکریپشن بھی لگانی ہے اور ایک مین امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ڈسکلائمر لازمی ڈالے ٹھیک ہے یوٹیوب کا جو کاپی لر ڈسکلائمر ہے اس کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ یوز کرنے کی کوشش کرنی ہے اور مین امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ نے ٹائگز جو ہیں وہ تین سے زیادہ نہیں لگانے ٹھیک ہے اس کی ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ ٹائگز لگاتے ہیں تین سے زیادہ تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ کہلیں کہ آپ کے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی بھی بندے کی کوئی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو جب آپ سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو کے اوپر اس سائٹ پر ٹائٹل میں کوئی نہ کوئی ٹائگ شو ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائگ پر کلک کرتا ہے ہیش ٹائگ پر تو وہ آپ کی ویڈیو پر آ جاتا ہے تو اس لیے کم سے کم کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ٹائگز کی تعداد آپ کے سامنے ہے ایک دو تین چار پانچ چھے بس اس سے زیادہ ٹائگز بالکل نہیں لگانے کبھی بھی زندگی میں نہیں لگانے یہ بات ذہن میں رکھنا اگر اگل دگل مگل شگل کرتے رہو گے کبھی در سے ٹائگ لگا دیا دنیا جہان کے سارے ٹائگ اٹھائے اور وہ لگا دیئے آپ کی کبھی بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی یہ بات ذہن میں رکھنا آپ نے مین چیز لکھنی ہے آپ نے اپنے ویڈیو کے حساب سے لکھنا ہے لوگوں کو نہیں دیکھنا آپ کی ویڈیو میں فار اگزیمپل کیا دکھایا جا رہا ہے خانہ کعبہ دکھایا جا رہا ہے تو آپ نے خانہ کعبہ ایک عورت ہے بیوٹیفل پلیس آف خانہ کعبہ عورت اور خانہ کعبہ ہالی قرآن ہالی قرآن ایٹ نائن ایف آپ نے اپنے چینل کا نیم لگا دینا اور وہ ویڈیو کے ریلیٹر لگانی ہے ٹھیک ہو گیا یہ مین ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر کیٹیگری لازمی سٹرٹ کرنی ہے اور کیٹیگری کوشش کرنی ہے کہ ایجوکیشن لگائیں نہیں تو آپ پیپل این بلوگز پر کلک کرنی یہ دو کیٹیگری ویڈی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو ہے آپ کی ویڈیو جو ٹرنڈنگ میں جاتی ہیں تو وہ ایجوکیشن والے پورشن میں بھی جائیں گی اور پیپل این بلوگز کے پاس یسے کہ جو بندے یہاں پر سٹوڈیز کہانیاں سنتے ہیں ان کی ویڈیوز میں بھی ہماری ویڈیو لازمی شو ہوگی یہ چار چیزیں ہیں ان تینوں چاروں چیزوں کو آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر اپلائی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے یہاں پر ایک ہیشٹیک بھی ایڈ کر دیں ٹائٹل میں اور ٹائٹل میں ہیشٹیک کیسے ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر فور ایکزیمپل آپ نے ہیش لکھنا ہے تو جیسی آپ ہیش لکھیں گے تو نیچے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آٹومیٹک ہیشٹیک شو ہو گئے ہیں لیکن آپ لکھیں گے شوٹ لکھتے ہیں فور ایکزیمپل سوری یہ کچھ اور ہی نکل آیا یہاں پر ہم لکھتے ہیں شوٹ یہاں پر ہم نے شوٹ لکھا یہ یہاں پر ورک نہیں کر رہا تو یہاں پر یہ دیکھیں جیسے ہی شوٹ لکھا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں بتالیس ملین لوگوں کی سرچیز ہے اس جو ہے وہ شوٹ کے اوپر کی ورڈ کے اوپر اسی طرح سولہ ملین اس طرح کے شوٹ پر کی ورڈز ہے اسی طرح ہی شوٹ ویڈیو لکھتے ہیں تو نائن پوائنٹ سیون ملین لوگ ایٹا ٹائم دیکھتے ہیں شوٹ ویڈیو اس طرح کے اگر آپ لکھتے ہیں پانچ ملین تین ملین شوٹ وائرلز یہ مین امپورٹنٹ کی ورڈز ہیں جو ہیش ٹیک کے ہیں جو آپ نے اپنی ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اور ایک آپ ٹائٹل میں بھی لگا دیں تو آپ کا کام بہت جلد جو ہے وائرل ہونے والا ہے آپ نے تقریباً پچاس سے ساٹھ ویڈیو کے اوپر یہ طریقہ اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے میرے چینل پہ آکے کہ کیا آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ آپ کی ویڈیو ٹرینڈنگ میں جائے گی انشاءاللہ اور روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے دو ویڈیو صبح شام ٹائم کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے ٹائم آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ آپ رات نو بجے کر رہے ہیں تو روزانہ رات نو بجے ہی ویڈیو اپلوڈ کریں نہ اس سے پہلے کریں نہ اس سے کام کریں اپنی آڈینس کا دہان رکھیں کس ٹائم آپ کی آڈینس ایکٹیو ہوتی ہے اس ٹائم آپ نے ویڈیو کو پبلش کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا سیو کر دینا ٹھیک ہے میں شارٹس کرنے کے بعد یہاں پر سیو کر دیتا ہوں کلیر یہ دیکھیں ہمارے ٹائٹل کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ شارٹس بھی لگ گیا ہے اب ہماری ویڈیوز کو بوسٹ ملے گا بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور یہ اور زیادہ ٹرنڈنگ میں جائے گی اب یہ مسٹیکس آپ لازمی کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہوتا ہے اب ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر وائٹی سٹوڈیو میں آپ نے نہیں آنا وائٹی سٹوڈیو میں آپ جاتے ہیں یوٹیوب میں ڈائریکٹ آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں اور یوٹیوب سے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن خیال رکھنا ہے یہاں پر میں مثل بتاتا ہوں یوٹیوب اوپن ہو رہا ہے یہ پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپلوڈ ویڈیو پر کلک کرنا ہے شوٹ پر نہیں ویڈیو جو ہے شوٹی ہوگی وہ آٹومیٹکی یوٹیوب شوٹس میں لیکن اگر آپ شوٹ میں ڈریکٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو سیڈوں سے کاٹے جاتی ہے اور پوری کی پوری ویڈیو آپ کی دکھائی نہیں دیتی جس کے ویسے آپ کی ویڈیو ٹرینڈنگ میں بھی نہیں جاتی آپ نے اپلوڈ ویڈیو پر کلک کر کے اپنی شوٹ ویڈیو کو اپلوڈ کیا کرنا ہے اور اپنے ٹائٹل ٹیکس اور ڈسکرپشن مکمل طور پر لگانے ہیں اور اپنی جو ہے وہ لوکیشن بھی لازمی لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پبلش کرنا ہے تقریباً 40-40 ویڈیو اپلوڈ کریں اور اس کے بعد آپ بھی ٹرینڈنگ میں چلے جائیں گے محمد کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کوئی ملا ہے مزید بہترین اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ